وکش لگاتار پہلے کسانوں کو لے کر کے سرکار پر حملہ ور تھا وہیں اب گوونش کو لے کر کے سرکار کو گھیرنے کی کوشش بھی پکش لگاتار کر رہا ہے ایسے میں کانگریس نے پورے پردیش میں گائے بچاؤ کسان بچاؤ یاترہ نکالا ہے انڈیا لیوز نے صوبے کی رازدھانی میں بنی گوشالاؤں کے استحتی کو جانا ہے ہم نے محلال گنج وکاز کھنٹ کے انترگاہ تانیبالی گوشالاؤں کا جائزہ لیا ہے جو کہیں نہ کہیں دردشہ کا شکار نظر آتی ہیں اب سرکاری تنٹر کے لچہ رویہ کے چلتے یہ گوشالاؤں دردشہ کی کگار تک پہنچ گئی ہیں کہیں خانے کو بھوسا نہیں ہے کہیں چوکیدار گائب نظر آئے ہیں اور پچھلے کئی مہینوں سے گوشالاؤں کو بھوکتان نہ ہونے کے چلتے ان کی دیکھریک کرنے میں بھی اب بڑی سمسیہ کھڑی ہو رہی ہے کسانوں کے ساتھ اب گو ماتا کو بھی لے کر شیاست زوروں پر ہے آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے کسان آندولن کر رہا ہے اس کو لے کر کے تمام سیاسی پارٹیاں سرکار پر کٹاکش کر رہی ہیں وہیں اب کانگریس نے گو سیوہ کو لے کر کے بھی تمام سوال کھڑے کیے ہیں اس کو لے کر آپ کو بتا دے کہ آج سے جو کانگریس ہے وہ گو بچاؤ اور کسان بچاؤ یاترہ شروع کرنے جا رہی ہے ایسے میں سوہ کی رازدھانی میں آخر گوشالاؤں کی کیا ستی ہے وہ دکھانے کے لیے ہم اس وقت پہنچے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے میرک نگر گرام پنچائت کی یہ گوشالاؤں ہے وکاس خند محولال گنچ کے انترگت آتا ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے اس ستیہ آپ کو دکھانا چاہیں گے ہم اندر چل کر بھی دیکھتے ہیں کہ آخر کیا اس ستیہ ہیں یہاں کی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر جو گوپالکو کو ایک طرح سے اوپائنٹ کیا جاتا ہے یہاں کی پیچھے ہیں یہاں پر جو سرکار کی خرچے پر یہاں پر رہتے ہیں دیکھ رہے کرتے ہیں ایسے میں یہاں ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کوئی دکھ نہیں رہا ہے پوری گووشالہ میں کہ کوئی یہاں پر ہو حالا کہ نام ضرور انکیت ہے یہاں پر یہاں دیکھ رہے ہیں کہ چوکیدار ککش بنا ہوا ہے نمبر ایک پر راج کمار کا نام انکیت ہے اس کے نیچے ان کا موبائل نمبر بھی دیا ہوا ہے نمبر دو پر رام فیر ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا موبائل نمبر یہاں انکیت ہے سریمتی آرتی ہیں سریمتی گیانواتی ہیں مطلب آپ سوچئے کہ چوکیدار ککش میں باقاعدہ چار لوگوں کا نمبر یہاں پر انکیت ہے لیکن موقع پر کوئی نہیں ہے ہم اس کی پڑتال کر لیتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کی جو ڈیوٹی یہاں پر لگائی گئی ہے وہ یہاں پر آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے سامنے ہم فون ملانے جا رہے ہیں ان لوگوں رام فیر کا نمبر لگاتے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے 8052 756712 ڈیوٹی ہمیں گوشالہ بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے کیا ہاں سر لگتی تو ہے کیا بجے سے کیا بے تک رہتی ہے سر آج چلے آئے چالہ وارا دلاتر کے اچھا ویسے آج آپ کی ڈیوٹی آج ڈیوٹی تھی یہاں پر آپ کی تو آپ ہے نی موقع پر پھر کیسے چلے گئے یہاں کوئی نہیں ہے پوری گوشالہ کھالی پڑی ہوئی ہے کون کون چوکی دار ہے آپ کے ہاں گوشالہ میں آج اور یہ آرٹی آرٹی آتی ہیں آج اور یہ آج آگئی اچھا صافی ہے لیکن چار لوگوں میں سے کوئی نہیں یہاں پر گوشالہ میں ہمم اب آپ بتایے کیسے چلے گا اچھا تھے کیا یہاں کوئی نہیں ہم لوگ آئے ہوئے یہاں پر کوئی نہیں ہے گوشالہ کتنے جانور ہیں اب اس میں گوشالہ میں چلیے چلیے ٹھیک ہے اب ہم ایک اور جو نمبر جنہوں نے راجکمار کا نام بتایا ہم ان کا بھی فون ملانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر فون نہیں اٹھائے اب ایسے میں دیکھ سکتے ہیں کہ آخر جو گوشالہ ہیں وہ بدھالی کا شکار کیوں نہ ہو کیونکہ جو ذمہ دار ہیں جن کو یہاں پر نیوکت کیا گیا ہے وہ لوگ موقع پر رہتے ہی نہیں ہیں چار سال لوگوں کا یہاں پر نام لکھا ہوا ہے بورڈ پر ہنگیت ہے لیکن یہاں پر ایک بھی سکس دکھائی نہیں دے رہا ہے اب آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہاں پر جو جانور انہوں نے بتایا ہے 96 جانور اور کچھ گائیوں کی سنکھیا بتایا آخر وہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اندر تک آپ کو دکھائیں گے اندر لے چلیں گے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ستھیا ہے یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں اس گیٹ سے نکلنے کی اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا ویوستہ ہیں اندر کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اندر داخل ہو چکے ہیں اور ہمارے پیچھے تمام جانور یہاں پر دکھ رہے ہیں تمام جو گوونچ ہے وہ یہاں پر دھوپ سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آخر ان کی کیا ستھیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان کو کس طرح سے چارہ چارہ ملتا ہے کی نہیں حالانکہ گوبر اٹھانے کے لئے بھی دو لوگ نیوک تھے ہیں جیسا کی بتایا گیا وہیں ہمیں ستھتیاں دکھانا چاہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہاں پر دو تین دن سے گوبر نہیں اٹھایا گیا ہے گندگی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر گندگی فیلی ہوئی ہے وہیں چاری کی بیوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پوری جو ناند ہے وہ خالی نظر آ رہی ہے حالانکہ باہر سوپیس میں بھوسہ جرور رکھا گیا ہے لیکن یہاں پر ناندے خالی ہیں اب ایسے گوونز کہیں نہ کہیں بھونک سے تڑپ ضرور رہے ہوں گے اور اندر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جانور یہاں بھی ہیں دوسری ناندوں بھی کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی کہ آخر ان میں کیا چارہ ہے یا نہیں ہے ہم یہاں بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں بیچارے ہم حالات دکھائیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں پیچھے جو گوونز ہے جو گائے ہیں یہاں کہ کس حالات میں ہیں کتنا زرزر ہو چکی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زرزر حالت میں ہیں یہ مکمری سے پریشان دکھ رہی ہیں پیچھے اور بھی دکھائیں گے کہ سب بھوک سے تلپتے ہوئے جانور یہاں پر دکھائی دے جائیں گے ایک ایک جانور کو ہم دکھائیں گے اپنی تصویروں میں دکھائیں گے کیمرے میں قید کریں گے ان کو وہیں تاکہ سرکار کو پتا چلے کہ کیا ستیاں ہیں گوشالہوں کی یہاں بھی سیم وہی کنڈیشن ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر گوبر بھی نہیں اٹھائے جاتا ہے وہیں یہاں کی بھی ناندے ایک دم خالی نظر آ رہی ہیں کئی دنوں سے ایسا لگ رہا ہے مانو کئی دنوں سے یہاں پر چارے کی بیوستان نہ کی گئی ہو ساری ناندے یہاں پر خالی ہیں اب آپ سو سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں جو سرکار نے جس منسہ سے جو گوونز کے سنرکشن کے لیے آستھائی گوشالہیں بنائی ہیں ایسے میں بیپکش بھی کہیں نہ کہیں اس کو لے کر حملہ ور ہو رہا ہے وہیں اگر ہم جانوروں کی سنکھیا دکھائیں تو یہاں پر ہمیں سو کی تعداد میں بھی جانور نظر نہیں آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو جانور ہیں وہ بھوکھو پیاسو نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس جانور ادھر بھی ہیں حالانکہ ہم ادھر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کس جانور ہنسک بھی ہو یہاں پر لیکن حالات آپ کو آپ کے ایک دم سامنے ہیں بلکل کیمرے میں قید ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کنڈیشن سے ایک لوگ یہاں پر ابھی بھی آئے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے آخر کون ہے وہ کیا نام ہے بھی آپ کا ہمارا رامیلن آپ یہاں کچھ کرتے ہیں کیا کون ہے چارچان دو لیڈیز ہیں اور آمپیر ہیں راجکمار ہیں آپ کے نام دوہاں پر لکھا بھی نہیں ہے چننا ہی لکھا ہوگا ملا بلواتے ہیں تو وہ آنا پڑتا ہے ان کو کب سے چارہ نہیں دیا گیا جانور کو ابھی تو آئے ہیں وہ دکھوڑ آر رہے ہیں وہ دکھو آگے ہیں نہیں ابھی تو ساری ناندے جتنی دیکھیں ہم نے سب خالی مانو کئی دنوں سے ان کو چارہ نہ دیا گیا نہیں ہی نہیں یہ کب سے کھالی پڑی ہوئی آپ یہ بتائیے مجھے اور کب سے یہاں پر صفائی نہیں ہوئی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے بتائیے حالانکہ نیوک تو تو ضرور ہے یہاں تک دیکھ لیجئے ناند کے اندر بھی جو گاہ کا گوبر ہے وہ پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بتائیے آپ رکھئے ایک منٹھا آپ سے پوچھنا چاہیں آپ یہاں پر آئے ہیں تو زواب دیکھ کے جائیے آپ کب سے چارہ نہیں ملا ہے آپ بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں اب ہم آئے ہیں آپ ڈلوائیں گے چارہ بھی آپ ڈلوائیں گے ہم لوگ کے آنے کے بعد نہیں تو آپ یہ تو آپ کی سامنے ہم آگئے ہیں آپ پہلے آگئے ہم دس منٹ پانچ پا نہیں تو ان کو چارہ تو دینا چاہیے نا کب سے نہیں دیا گیا چارہ لوکو ارے ابھی سام کو دیا گیا تھا بھی رات میں ختم ہو گیا چارہ سر یہ تو حالات ہی نہیں دکھ رہے کہ شام کو چارہ تھوڑا کئی دکھ بھی نہیں رہا کہ دو ٹکڑے پڑے ہو کتنے جانور ہیں یہاں یہاں ایک سو پچیس جانور ہیں لگ بھی نہیں رہے ایک سو پچیس جانور ہو گنتی کر دیا جائے کتنے کتنے بیل ہیں دیکھا جائے گا یاد نہیں کیا نامت ہے آپ نے رامیلن کیا ہے آپ یہاں پہ ہم یہ سفہی کرم ہیں گوبر اوبر ہٹواتے ہیں یہاں دیکھ رہے حالات آپ کے سامنے ہیں کس طرح سے بھائی صاحب جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں حالات آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر باہر سو پیس میں بھو سے جرور لگایا گیا لیکن اندر جانور کہیں نہ کہیں بھوک سے تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صفائی کی بیوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہے وہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں وہ کس طرح سے بھوکمری کی کگار پر ہیں کس طرح سے تڑپ رہے ہو اب ایسے میں بڑا سوال اٹھتا ہے کہ سرکار نے جس منصہ سے جو پورے پردیس میں آستھائی گوشالاؤں کی بیوستہ کی ہے ایسے میں آخر جو تنتر ہے اس کو عمل میں لانے والا تنتر ہے وہ آخر اس کو لے کر اتنا لاپرواہ کیوں بنا ہوا ہے کوئی بھی گوپالک یہاں پر موقع پر نہیں تھا جب انڈیا نیوز کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے تو آخر رام بھروسے جو گوشالاؤں چل نہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا اب انڈیا نیوز اپنے ریالیٹی چیک میں دوسری گوشالاؤں پہنچا ہے یہاں دیکھ رہے ہیں یہ بھی آستھائی گوونس آسرہ ستھل ہے اور یہ کاتا کروندی گرام کا ہے یہ بھی مہو لال گنج وکاس کھنڈ کے انترگت آتا ہے یہاں کے اگر پردھان کی بات کریں تو امید کمار جیسوال ہے دیکھتے اندر کیا ستھتیاں ہیں یہاں کی آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہاں کے چوکیدار ککش کی بات کرتے ہیں دکھاتے ہیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر چار چوکیدار نیوکت کیے گئے ہیں جگدیو مکیش سہدیو اور سندلال حالانکہ پیچھے ہم دکھانے کی کوشش کریں گی کہ یہاں پر کچھ لوگ کام کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ہم چل کے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ یہاں کے چوکیدار ہے کس طرح سے کام کر رہے ہیں حالانکہ اور حالات دکھا ہے تو کچھ اچھی ستھتی یہاں کی دکھ رہی ہے پانی کی بھی اچھی بیوستہ یہاں پر دکھائی دے رہی آپ دیکھ سکتے ہیں سابطور پر پانی کی کیا بیوستہ ہے جس میں جانور رہتے ہیں اس کو باقیدے پنی سے ڈھکا گیا ہے تاکہ وہ تھنڈ سے بچ سکے اس کے لیے پوری بیوستہ کی گئی ہے ٹین شیڈ ہے اور یہاں دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے بھی آپ کا سہادیو سہادیو یہاں پر کیا ہے آپ چوکیدار سب چوکیدار ہے کتنے گوونچ ہیں ایک سو بارہ ایک سو بارہ ہے کیا بیوستہ ہے ان کے بھوسے پانی کی چارے کی کیا بیوستہ ہے چارہ بھی پانی بہت بیوستہ صحیح ہے ساری بیوستہ ہے بالکل صحیح ہے سرکاری پیسہ جو آتا ہے وہ آخر یہاں کب سے نہیں آیا ہے یہ صاحب پانچے میں نے پانچے میں نے تو اسے بھوسے پانی کی بیوستہ کون کرتا اور کیسے ہو پاتی سرکاری پینے کی سکرٹی کر دے جی جی اور جانور کو ڈاکٹر یہاں دیکھنے آتے ہیں جی آتے ہیں کب کب آتے وہ یہ سر آتے ہیں ہفتہ ہم دو بار تین بار آجاتے ہیں دو بار تین بار بیمار تو نہیں اس وقت کوئی بیوانے سارے سنگی تھند سے کیا بچنے کے اپائے کی تھند سے کیا بچنے کی تھند سے کیا بچنے کی تین سٹ ہوئے ہیں تھند کے لیے بیوستہ ہے یہاں پر کچھ اور لوگ بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ سندرلال سندرلال یہاں پر آپ کیا ہیں چوکی دار ہے آچھا تو کب سے کام کر رہے ہیں ہم کو جب سے کب سالہ کھلا تاپ سے کام کر رہے ہیں جانور سب سوست ہیں ساب سوست ہیں پیسہ کب سے نہیں آیا کیا سمجھے آرہی اس سے لے کر پیسہ پانچہ مہینہ سے نہیں آیا تو آپ لوگ کی تنخواہیں کسے آتی آپ نہیں ابھی آیا جب آئی ہیں تو میڑی آپ لوگ کو پیسہ بھی نہیں ملا بھی تک کب سے نہیں ملی آپ کی تنخواہ چھے مہینے سے نہیں ملی تو کیسے گھر چلاتے ہیں آپ اپنا ارے کسی طرح چلاتے ہیں بچے اتھے کماغ کلاتے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو گوشالہ ہے اس کی اگر ہم بیوستہ کی بات کر رہے تو جو جانور ہے وہ کھانے پینے کی بیوستہ ہے تو درست ہیں لیکن اگر ہم سرکاری پیسے کی بات کریں جو گوشالہوں کے لیے بھوکتان کرنے کی بات کی جاتی ہے حالانکہ سرکار نے یوگی سرکار نے گوشالہوں کا جو بھوکتان ہے وہ ایڈوانس میں دینے کی بات کہی ہے ایسے میں ہم صوبے کی رازدھانی کی جو بھی گوشالہ ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کی ان گوشالہوں کا جو بھوکتان ہے وہ پچھلے پانچ شے مہینوں سے نہیں ہوا ہے جس کے چلتے کہیں نہ کہیں جو سمسیاں ہیں یہاں تک چوکی دار کی جو سیلڈی ہے وہ تک نہیں نکل پا رہی ہے حالانکہ جانوروں کی کھانے پینے کی بیوستہ پردھان جو سچی اس طرح پر تو کی جا رہی ہے لیکن یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آخر جس طرح سے سرکار گووانس کو لے کر کے کافی گمبیر ہے ایسے میں جو ادھیکاری ہے وہ کیوں لاپرواہ بنے ہوئے ہیں حالانکہ اب اس پورے معاملے کو لے کر جو وپکش ہے وہ کہیں نہ کہیں اب سوال بھی اٹھانے لگا ہے اسی گووشالہ سے ایک ایسی ویبھت ست تصویر نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن ہم حلکی سی تصویر دکھانا چاہیں ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ گووانس کس طرح سے یہاں پر مرت پڑا ہوا ہے یہاں تک اس کی آنکھوں کو کووو نے نوچ ڈالا ہے اب یہ تصویر کافی وچلیت کرنے والی تصویر ہیں لیکن حالات دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر اس گووشالہ میں کس قدر کی بیوستائیں ہیں جانوروں کو کھانے کے لیے بھوسا نہیں سمجھ پر دیا جا رہا ہے تو وہیں جو جانور بیمار ہیں یا مرت پڑے ہوئے ہیں ان کو ابھی تک ہٹایا بھی نہیں گیا ہے اب ایسے میں کہیں نہ کہیں بڑا سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ آخر ان گووانس کو لے کر کے کیا کر رہے ہیں کیونکہ سرکار گووانس کو لے کر کے کافی گمبھیر ہے جس کے لیے باقاعدے بیوستائیں کی گئی ہیں سرکار نے یہ بھی بیوستائیں کی ہے کہ جو پیسہ ہوگا گووانس کے جو گوشالہوں کے لیے جو پیسہ ہوگا وہ ایڈوانس میں دیا جائے گا وہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تین تین مہینے تک کی پیسہ ابھی بیلنس میں پڑا ہوا ہے ابھی تک پیسہ نہیں آیا ہے جس کے چلتے کہیں نہ کہیں جو گوشالہ ہے وہ بدحالی جھیل نہیں ہے لکنو سینڈے نیوز کے لیے جائے شکلہ